جہاں بک حاجی بغیر اجازت حج کر رہے تھے سہولیات موجود نہ تھی سعودی سفارت خانے کی وضاحت نے سب کو حیران کر دیا سعودی سفارت خانے کے مطابق رماستار حج کے دوران انتقال کر جانے والے حاجوں کے پاس ضروری سہولیات نہیں تھی جس کے باعث وہ گرمی کا شکار ہو گئے بودشتروں سعودی سفارت خانے کی جانب سے حاجوں کی بڑی تعداد میں امباد کے بعد وضاحتی بیان جاری کیا ہے جس میں بتایا گیا کہ دوران حج انتقال کر جانے والے آزمین کی اکسریت کے پاس حج کرنے کا اجازت تاما نہیں تھا مزارت مذہبی امور کا حج آج کرام کیلئے آبے زمزم کی تقسیم کی انتظامات کا اعلان بیان میں کہا گیا ہے کہ روہ سار مقاہ مقاربہ میں درجہ حرارت میں نمائی اضافہ دیکھنے میں آیا ایسے میں مختلف ممارک سے آئے بڑی تعداد میں ظاہرین سیاحت یا وزیٹ ویزوں پر سعودی عرب پہنچے تھے سعودی سفارت خانی کے مطابق یہ ظاہرین سویہتی ویزے پر آئے تھے اور ان کے پاس حج کا اجازت تاما موجود نہ تھا اس وجہ سے کسی کمپنی یا ادارے کی فرام کردہ رہائش کھانا نکل حمل کے سہولیات حاصل نہ کر سکے سعودی عرب میں 35 پاکستانی حجاج کے انتقال کی تصدیق بیان میں بتایا گیا کہ وزیٹ ویزہ پر آئے یہ ظاہرین چلچلاتی دھوپنے مقدس شہروں میں طویل فاسٹا پیدل تے کر رہے ہیں جو پیدل چلنے والوں کے لیے مفتص نہیں کیا گیا تھا یہ حالات بہت سے لوگوں کی موت کا باعث بنیں عرب میڈیا کے مطابق حج 24 کو دوران جانبہ اکانے والے حاجوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 1000 سے تجاوز کر گئی